اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 بھی توحده و دنا بھی تفرہ دے و جلہ بھی سلطانه و عظمہ بھی ارکانه وَأَحَاطًا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبیه وحبیبه سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وَعَلَى آلِهِ آلِ اللَّهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَضْلُومِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْزِ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ ارواحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ وَاللَّا أَعْدَائِهِمْ اَعْدَاءِ اللَّهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ وَجَلَّ شَأْنُهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْهُ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا حضراتِ گرامین یہ سورہ احزاب تھی تئیس میں آیت ہے کہ جس میں پروردگارِ عالم کا ارشادِ گرامی ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا بعض وہ ہیں کہ جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی آیت کے زیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے مرد مؤمن کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جس کا کربلا سے ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تقریباً ستر مرتبہ اس آیت کی کربلا کے میدان میں تلاوت فرمائی یا جب کوئی امام سے رخصت ہونے لگتا تھا تو امام اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ گویا اس آیت کا عملی نمونہ کربلا میں پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ آج کے گفتگو کو ادامہ دوں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی تاریخ میں امام نے تقیعہ کیا ہے مگر تکلف کبھی بھی نہیں کیا یعنی یہ ممکن ہے کہ امام تقیعہ کر لے بعض مشکلات کی بنا پر مگر امام کسی کے ساتھ بھی کوئی تکلف نہیں کرتا یعنی جو جیسا ہے اسے ویسا ہی بیان کرتا ہے ہماری طرح نہیں کہ جب جذبات میں آگئے تو جو دل چاہا کسی کے لئے کہہ دیا اگر ہم نے پلان کو اللامان نہ کہا تو وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن امام کو کسی کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا امام یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کیا چاہتا ہے امام یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام پروردگارِ عالم کے نزدیک کیا ہے جو مقام پروردگارِ عالم کے نزدیک ہوگا امام اسی مقام کو بیان کرے گا اگر کربلا کے میران میں حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے پر ایک بہت ہی الگ رد عمل ظاہر کیا ہے تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسی منزلت اللہ کے نزدیک عباس کی ہے کسی اور کی نہیں ہے اور اس کو بعد میں آنے والے معصومین نے بہت ہی کھلے الفاظ میں بیان دیا اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِندَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً یَغْبِتُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُهَدَاءِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ حضرت امام جاپرِ صادق علیہ السلام نے فرمائے عباس ابن علی کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے ان شہداء میں بدر کے شہداء شامل اہد کے شہداء شامل خندق کے شہداء شامل الہ آخر قیامت تک جتنے بھی شہداء ہیں سارے شہداء ابباس کے مقام پر رشک کریں گے اور اس مقام پر جو امام نے جملہ کہا ہے عِندَ اللَّهِ جس جملے کے لئے زحمت دی تھی ابباس ابن علی کی اللہ کے نزدیک جو منزلت ہے یعنی اگر امام حضرت ابباس کے سرحانے الگ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اس لئے کہ حضرت ابباس پروردگار عالم کے نزدیک ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جو مقام کوئی اور نہیں رکھتا اور یہ مقام اس لئے نہیں ہیں یہ بہت ہی احساس مرائل ہیں یہ مقام اس لئے نہیں ہیں کہ حضرت ابباس امام حسین کے بھائی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ حضرت ابباس امام حسین کے بھائی ہیں لہٰذا حضرت ابباس کا یہ سارا مقام ہے تو میں پلٹ کے یہ کہوں گا کہ حضرت ابباس کے تین بھائی اور کربالہ میں شہید ہوئے ہیں مگر جیسا مقام حضرت عباس کا ہے ایسا مقام کسی اور کا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو جیسا ہے امام اس کو ویسا ہی بیان کرے گا امام کسی کے ساتھ کوئی تکلف نہیں کرے گا اگر کسی نے کوئی فیل حسن انجام دیا ہے تو امام اس کی تعریف کرے گا اور حضرت عباس یا دوسرے شہدہ کا کمال یہ ہے کہ امام معصوم کی زبان سے اپنے لئے فضیلت میں الفاظ کہلوا لیے ایک سلام آدمر محمد وعال محمد کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو سوائے مشیعت پروردگار کے کسی اور جگہ پر نہیں کلتی یہ وہ زبان ہے جس پر صرف وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو مشیعت پروردگار کے این مطابق ہوتے ہیں اگر یہ مقدم سمجھ میں آیا تو کل جو بات ارس کر رہا تھا یہ وہ آیت ہے کہ جو امام نے کچھ شہیدوں کے سرحانے پڑی ہے تقریبا ستر مرتبہ امام نے کچھ شہیدوں کے سرحانے پڑی ہے اور یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ جیسے مرد یہ ہیں جیسے مرد یہ ہیں تاریخ میں ایسے مرد نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ بعد میں کبھی آئیں گے کل اسی مقام پر بات روکی تھی کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو دریہ کے مخالف نہیں چلتا اسے کہتے ہیں مؤمن جو دریہ کے مخالف چلے دریہ کے مخالف چلنے والا مرد نہیں ہیں بلکہ مرد اسے کہتے ہیں جو دریہ کے رخ کو موڑ دے کربلا والوں نے تاریخ کے رخ کو ایسا موڑا کہ اب تاریخ میں کچھ بھی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے ایسا نام لکفا کر چلے گئے کربلا والے کیوں اس لیے کہ یہ وہ مردان خدا ہیں جن کا انتخاب کیا گیا تھا ایک کربلا کے لئے puis جو ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کربلا کے شہدہ تھے نہیں ایسا نہیں ہیں یہ وہ شہدہ ہیں جن کو پیغمبر کے زمانے میں تیار کیا گیا کبھی اس پر تحقیق کریں جوان یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں پیغمبر کے زمانے میں تیار کیا کربلا کے لئے بچا کے رکھا یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں امیر المومنین کے زمانے میں تیار کیا اور کربلا کے لئے بچا کے رکھا یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں امیر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تیار کیا کربلا کے لئے بچا کے رکھا کیوں اس لیے کہ کربلا میں خالص لوگوں کی ضرورت ہے اب مجھے کہنے دیں کربلا چار معصومین کے اصحاب پر نچوڑ ہے ایک سلام آتبر محمد و آل محمد کربلا چار پیغمبر کے صحابی امیر المومنین کے صحابی امام حسن کے صحابی امام حسین کے صحابی ان میں جتنے بھی لوگ خالص تھے سب کو بچا کے رکھا کیونکہ کربلا میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کا نہ ماضی خراب ہو نہ حال خراب ہو کیونکہ بہت سارے ایسے گدرے ہیں جن کا ماضی صحیح تھا مگر حال خراب تھا نہیں ایسے لوگوں کی کربلا میں ضرورت نہیں ہے امام حسین راستے بھر ایسے لوگوں کو پلٹاتے ہوئے چلے کہ پلٹ جاؤ یہاں سے تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے ہمیں وہ مال نہیں چاہیے جو بچ گیا ہو ہمیں بچا ہوا مال نہیں چاہیے ہمیں وہ مال چاہیے جس کا خریدار خود پروردگار عالم ہو ہمیں ایسا مال چاہیے یہ الگ ہے کہ ہم نے پروردگار کو ایسا مال دیا جس کا وہ خریدار تھا لیکن جب ہم خریدنے پر آتے ہیں تو بچا ہوا مال بھی لے لیتے ہیں کبھی حرب کو لے لیا کبھی زہر کو لے لیا کبھی بہت کو لے لیا ایک سلام آدھور محمد و آل محمد میں پھر وہی جملہ کہوں کہ کربلا کے تمام شہدان تمام تر فضیلتوں کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین پر کوئی احسان کر دیا نہیں بلکل ایسا نہیں ہے اور میں جوراج کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں حضرت عباس علیہ السلام تمام تر فضیلتوں کے باوجود صحابی ہیں امام حسین ہیں اسی لیے کربلا کے میدان میں جیسی جنگ امام حسین نے کی ہے ایسی جنگ کسی نے نہیں کی کیوں اس لیے کہ امام حسین ہیں کربلا کے میدان میں بہرحال امام امام ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم جیسے خطاکاروں کے آسو بھی قبول کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک استاد نے جملہ کہا یہ وہ کریم ہیں کہ جو باسا مال بھی لے لیتے ہیں آپ کسی سے کبھی باسا مال لیں گے جی نہیں یہ اتنے کریم ہیں لینے پر آدائیں تو پھر کسی کو نہیں دیکھتے بہرحال اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کس کی کیا فضیلت ہے تو یہ دیکھیں کہ امام نے کربلا کے میدان میں کس شہید کے سرحانے کیا رد عمل پیش کیا ہے مثال کی طور پر حضرت مسلم ابن اوسی جا جب سرحانے پہنچے تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہنا ہے مسلم تم مرد تھے جب جناب مسلم ابن اقیل کی خبر شہادت ملی تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہ رہے ہیں مسلم تم مرد تھے جب حانے کی خبر شہادت ملی تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حانے تم مرد تھے اور نازہ نے کتنی جگہوں پر امام نے اس آیت کی تلاوت کی اور حواظ دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی تکلف نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یہ مردوں کا میدان ہے یہاں پر مرد آئیں گے اور یہاں یہ جملہ کہہ دوں عزیز آنِ گرامی مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہیں حضرت فرمائیں یہاں پر جو آیت میں مرد ہے یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ من المؤمنین الرجالون مؤمنین ویسے کچھ مرد ایسے ہیں یعنی وہ عورت نہیں ہیں جی نہیں یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں بلکہ مرد مرد نمہ پہ مقابل پہ ہے اور آپ کہیں گے مرد نمہ کی اسطلاح سے کہاں سے لائیا حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ظاہرہ نہج البلاغہ کا خدبہ نمبر ستائیس ہے اس میں کہنے لگے یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردوں سے شباحت رکھنے والوں اے مردوں سے شباحت رکھنے والوں تم مرد نہیں ہو کیونکہ ڈاڑھی رکھنے سے کوئی مرد مرد نہیں بنتا ہماری نگاہ میں مرد ہونا اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد ہونا اور ہے ہماری نگاہ میں مرد ہونے کا میعار اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد ہونے کا میعار اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد وہ ہے کہ جس کی اندر مرد آنے کی پائے جائے خدا کی نگاہ میں مرد وہ ہے کہ جو مرد آنے کی پائے جائے پروردگار آیا تاریخ میں کوئی مرد گزرا بھی ہے یا نہیں پروردگار تاریخ میں کوئی مرد گزرا بھی ہے یا نہیں پروردگار آواز دے گا تاریخ میں یہ بھی بیان کر دوں گا کہ میری نگاہ میں مرد ہے کون تاریخ میں یہ بھی بیان کر دوں گا کہ میری نگاہ میں مرد ہے کون کیسے بیان کرے گا میرے مالک کہ جب سب علم کے طلبگار ہوں گے اور اس وقت پیغمبر فرمائیں گے لعوتین رایت غدن رجولن کرارن غیرہ فرارن کل علم اسے دوں گا جو خدا کی نگاہ میں مرد بھی ہوگا کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا ایک سلامات کیونکہ کسی بھی چیز کا میعار ہمارے یہاں ہونا اور ہے خدا کے یہاں میعار ہونا اور ہے میں یہاں پر رکھ کر کچھ بات ایڈز کروں کہ جب اگر آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں تو بڑی عجیب تاریخ ہے یہودیوں کی بہت ہی فتنہ گر اور تمام تاریخ میں شرارتی قوم یہودی ہے آپ یہودیوں کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کیا رہا تھا اسلام کی تاریخ میں بہرحال یہاں وقت نہیں ہے کہ شروع سے لے کر چلوں کہ جب یہودی فتنہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محصور کر گئے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ مالک ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی پہچانتا ہے وہ کہے قلعے میں موجود شرارتی قوم کو نہیں پہچانے گا اور پیغمبر ان کا تعاقب کرتے ہوئے خیبر تک پہنچے خیبر مدینے سے کچھ دور ہے یہ وہ یہودی ہیں جو پیغمبر کے انتظار میں مدینے تک پہنچے پیغمبر کے انتظار میں اور بہرحال شرارتیں کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا جنگ خندق یہودیوں کی وجہ سے ہوئی اب پیغمبر نے دیکھا کہ اگر ان سے مقابلہ نہ کیا تو مسئلہ خراب رہے گا پیغمبر نے لشکر جمع کیا چلے خیبر کی طرف خیبر میں کچھ لوگ ہیں توجہ فرمائیں یہودی کوئی بہت بڑی قوم نہیں تھی کچھ لوگ ہیں مگر پیغمبر نے ایک ایک کر کے بھیجا توجہ فرمائیں اور بڑے بڑے ایسے افراد کو بھیجا جو اپنی بہادوری کے قصیدے گائے کرتے تھے اور پیغمبر نے کہہ دیا جاؤ تمہیں بھی چانس دے رہا ہوں شاید تمہیں بھی موقع مل جائے شاید تاریخ میں تمہارا بھی نام لکھ دیا جائے کیوں اس لیے کہ آج میدان میں علی نہیں ہیں جو جو فرمائیے گا آج میدان میں علی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں علی اس لیے کہ علی کو آشوب چشم ہیں یہاں رکھ کر ایک جملہ اور کہوں جتنی بھی بیماریاں ہیں میں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی بیماریاں ہیں سب ہماری وجہ سے ہیں ماں اصاب اور بیماریاں نہیں جتنی بھی مشکلات ہیں ماں اصابا کا من سیعتن فمن نفسک تم پر جو بھی مسئبت آ رہی ہے سب تمہاری وجہ سے ہے و ماں اصابا کا من حسنتن فمن اللہ اور جو بھی نیکی تم تک محسرہی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے مالک کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے برکت ہی برکت ہے مگر تم اپنے اوپر برکت کے دروازے بند کر لیتے ہو کیا کریں تم اپنے آپ کو بدل لو تو ہماری سنت کا کیا کریں بہرحال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بیماری جتنی بھی بیماریاں ہیں سب ہماری وجہ سے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے بلا وجہ کسی کو بیمار کر دیا ہونے کبھی ایسا نہیں ہوا مگر مگر تاریخ میں تین بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کسی وجہ سے نہیں تھیں بلکہ پروردگار عالم کی مسلحت کی وجہ سے تھیں صرف تین بیماریاں باقی ساری بیماریاں چتنی بھی بیماریاں ہیں جتنا بھی وائرس ہے جو کچھ ہو رہا ہے قرآن کے نگاہ میں روایت میں آیا جب نئے نئے گناہ ہوں گے تو نئے نئے بیماریاں بھی ہوں گی یہ ہونا ہے لیکن تین بیماریاں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کی مسلحت کی وجہ سے ہیں پہلی بیماری امیر المومنین کا آشوب چشم توجہ فرمائیے گا آنکھ خراب ہو جانا اگر علی کو آشوب چشم نہ ہوتا توجہ فرمائیے گا اگر علی کو آشوب چشم نہ ہوتا تو عالم کبھی بھی حق دار تک نہ پہنچ پاتا آشوب چشم ہو گیا تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے علی علم کے پیچھے نہیں جائے گا علم علی کے پیچھے آئے گا سلام آدھ بر محمد آل محمد اور یہاں یہ جملہ اور کہہ دوں پیغمبر کی اس حدیث سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ اب علم جس کے پاس بھی ہوگا وہ مرد ہوگا اب علم جس کے پاس بھی ہوگا وہ علم جو پیغمبر نے علی کو دیا تھا خیبر کے میدان میں یہ علم عباس تک پہنچا کربلا کے میدان میں اور یہ تیپ آ گیا اگر کربلا کے میدان میں خدا کے نزدیک کوئی مرد ہے تو وہ عباس ابن علی ہیں اور اب مجھے کہنے دیں آج بھی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون امت مسلمہ میں مرد ہے تو یہ دیکھئے کون اب باس کا علم لیے ہوئے ہیں اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا ماضی دیکھ لیجئے کیسے کیسے آپ نے کیا بم پھٹ گیا اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اب باس کا علم زمین پہ گلے نے نہ دیا اسے مردانے کی نہیں کہتے تو کسے مردانے کی کہتے ہیں پہلی بیماری امیر المومنین علیہ السلام کا آشوب چشم دوسری بیماری کے جو مسلحت پروردگار ہے حسنین کریمین کی بیماری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو آیات لوہ محفوظ تک محفوظ رہ جاتی پروردگار عالم نے مسلحت انہیں بیمار کیا جب یہ بیمار ہوئے تو پنجتن نے روزے رکھے جناب فاطمہ زہرہ نے روزے رکھے روزوں کے نتیجے میں کبھی کوئی یتیم آیا کبھی کوئی اسیر آیا اور کبھی کوئی مسکین آیا انہوں نے سب نے مل کر اپنی روٹیاں یتیم مسکین اسیر کو دے دیں اور اس کے بعد سورہ انسان اتری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو سورہ انسان لوہ محفوظ تک رہ جاتی یہ دوسری بیماری ہے تیسری بیماری امام سید سجد کی بیماری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو کربلا میں نسل امامت منقطع ہو جاتی بہرحال پروردگار عالم کے نسدیک اگر کوئی مرد ہے تو وہ امیر المومنین ہے اور جو بات ابیئرز کر رہا تھا کہ میار ہمارے نسدیک ہونا اور ہے خدا کے نسدیک میار ہونا اور ہے میں دو لفظ دے رہا ہوں اس پر در آپ دیکھیں ایک لفظ ہے مرد ہماری نگاہ میں مرد ہونا اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد ہونا اور ایک لفظ ہے جوان ہماری نگاہ میں جوان ہونا اور ہے خدا کی نگاہ میں جوان ہونا اور ہے ممکن ہے کوئی بوڑھا ہو مگر خدا کے نسدیک جوان ہو اصحاب کہف بوڑھے تھے جو تاریخ میں لکھا ہے اصحاب کیوں ہیں تو بوڑھے مگر ان کے اندر روح جوان ہے اور خدا میعار روح کو دیکھ کر دے کرے گا اب مجھے نہیں معلوم مرد خدا کے نسدی کون ہے یہ تو خدا نے بتا دیا مالک یہ بھی بتا دے کہ جوان تیرے نسدی کون ہے پروردگار آواز دے گا یہ بندو بس بھی کر دوں گا جب سب بھاگ رہے ہوں گے جبرائیل کہتا ہوا اترے گا لا فتح لا علی لا صحیف لا ظلف فقار اگر خدا کے نسدی کوئی مرد ہے تو علی ہے کوئی جوان ہے تو علی ہے اور یہی نہیں بلکہ جوان ایک آگے بڑھا جو فرمائیں کربلہ کے میدان میں مسلم بوڑھے ہیں مگر ایسی جنگ کی ہے کہ یدید کے جوان بھی ایسی جنگ نہ کر سکے حبی بڑھے ہیں مگر ایسی جنگ کی ہے کہ وہاں کے جوان بھی ایسی جنگ نہ کر سکے اور یہ دروازہ آج بھی بند نہ ہوا ایک اسی سالہ بڑھے نے تیس سال پہلے لکھراتے ہاتھوں سے ایک فتوہ لکھا تھا اسی سالہ بڑھے نے اب اپنے لفظ بدل دوں ایک اسی سالہ جوان نے اپنے لڑکھاتے ہاتھوں سے تیس سال پہلے ایک فتوہ لکھا تھا جس کے فتوے کی سیاہی تیس سال بعد بھی مان دینا پڑی ہو جس کے فتوے کی سیاہی تیس سال بعد بھی مان دینا پڑی ہو اس کی روح کتنی جوان ہوگی اور یہ دروازے بند نہیں ہوئے آج بھی عزم حبی بھی پایا جاتا ہے جو بھی جس کی بھی روح جوان ہیں پروردگار عالم کے نسطیق وہ جوان ہیں بڑھا نہیں ہیں اور اگر کسی کی یہاں مردانی کی پای جاتی ہے پروردگار عالم کے نفسی وہ مرد ہے مرد وہ ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے ممنین میں سے کل میں نے بیان کیا تھا انتخاب مسلمانوں میں سے نہیں ہو رہا بلکہ مؤمنوں میں سے ہو رہا ہے یعنی مرد مؤمنوں میں سے نکلیں گے پہلے دائرہ ایمان میں قدم رکھو پھر جا کر مرد بننے کی بات کرنا من المؤمنین الرجال اور اگر یہ دیکھنا ہے تو یہاں آیت پر رکھ جائیں کہ مرد کون ہوگا پہلے یہ تو سمجھ میں آئے کہ مؤمن کون ہے جب مؤمن سمجھ میں آئے گا تو مرد سمجھ میں آئے گا آیت پہ تھوڑا رکھئے یعنی مؤمنین میں سے سب نئی بعض مرد ایسے ہیں یعنی پروردگار بھی یہ بتا رہا ہے کہ سارے مؤمن بھی ایک جیسے نہیں ہیں کسی نے اس سے پوچھا کہ کربلا میں سب سے زیادہ بتر کون تھا دوسرے سے زیادہ بتر تھے اسی کے مخالف ان میں بہتر کون تھا سب ایک دوسرے سے بہتر تھے کیونکہ جس طرح سے بہترین میں کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی کم بہتر کوئی زیادہ بہتر اور یہ کون تیہ کرے گا یہ خدا تیہ کرے گا نہ میں تیہ کر سکتا ہوں نعاب تیہ کر سکتے ہیں یہ لسان وہی بتائے گی کہ کون بہتر ہے کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو باطن کو دیکھنے والا ہے بہرحال میں نے توی دیا ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے عزیزان اگرام یہ جوان آنے مہترم ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے مگر حرم معصوم وہ مسجد سے بھی بہتر ہے اس پر دلیل رکھتا ہوں انشاءاللہ بات میں بیان کروں گا کبھی وقت ملا حرم معصوم مسجد سے بھی بہتر ہے خانہ کعبہ کیا کیا کریں گے خانہ کعبہ کیا ہماری مسجد جیسا ہیں جی نہیں کہاں بیت اللہ اور کہاں ہماری مسجد اور یہاں وہ روایت پڑھ دوں جناب ابن قولوی نے کامل زیارات میں یہ روایت لکھی ہے کامل زیارات وہ کتاب ہے جس کیلئے کہا گیا اس کتاب میں جس راوی کبھی نام آ گیا وہ معتبر ہے اتنی معتبر کتاب اس کتاب میں جناب ابن قولوی نے یہ روایت لکھی ہے وَبَیْتُ اللَّهِ عَلَى زَهْرِ مجھ جیسا کون ہے پروردگار عالم کا گھر میرے اوپر بنا رب اللہ عزت کی عواض خاموش ابھی کربلا موجود ہے کربلا کے ہوتے ہوئے فخر نہ کرنا کیونکہ یہ وہ زمین ہے جو حسین کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے جس زمین پر وہ جو چار گوشیں ہیں اس جس پر بھی معصوم کو دفن کیا گیا ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں اول سے لے کر آخر تک کبھی گناہ نہیں ہوا کیونکہ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں معصوم کو دفن ہونا ہے تو اسے ایسا ہی پاک ہونا چاہئے اور پروردگار عالم نے اسے پاک پاک ہی درک گرس کوئی بھی چیز ایک جیسے نہیں ہے اس سے آگے بڑھ جائیں جمادات ایک جیسے نہیں ہیں میں بہت تیزی سے گزروں گا جمادات ایک جیسے نہیں ہیں حیوانات ایک جیسے نہیں ہیں جو فرمائے گا کیا عقیق کا پتھر جمادات کی بات کر رہا ہوں کیا عقیق کا پتھر دوسرے پتھروں جیسے ہیں آپ کہیں کہ جی نہیں کہاں عقیق کہاں دوسرے پتھر کیوں اس کے یہ پہلا پتھر ہے جس نے سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت اقرار کیا تو لہذا یہ جی نہیں ایسا نہیں کیا عام گھوڑے اور حسین ابن علی کا ذل جنہ ایک جیسا ہے کہاں وہ جانور جس نے جان کائناک کا دفاع کیا ہو کیونکہ مقاتل میں آیا ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو ذل جنہ نے امام کا دفاع کیا ہے اور جو بھی امام سے ذل جنہ نے امام کو زمین پر اتار آ ہے بہت احترام کے ساتھ کہ امام حسین کو تکلیف نہ ہو کہاں عام گھوڑے اور کہاں حسین کا ذل جنہ جب پروردگار نے جانوروں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا جب پروردگار نے جانوروں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا تو انسان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں انسان انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں انسان نہیں نبی نبی پر فضیلت رکھتا ہے تلکر رسول رسول بعض پر فضیلت رکھتے ہیں غرص پروردگار عالم نے ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا مومنین میں بھی تفاوت ہے بعض بات سے بہتر ہیں اب کون ہیں مومن آواز دی انم المؤمنون مومنین بس یہی ہیں اس کے سواب کوئی اور نہیں ہے جو ہم انمہ کا معنی کرتے ہیں انمہ یعنی بس انمہ کا معنی بس نہیں ہے اگر انمہ کا معنی کریں گے تو پورا جملہ بنے گا جہاں جہاں انمہ کا لفظ آئے قرآن مجید میں لیکن کیونکہ وہ انمہ یعنی بس یہ ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے انمہ کا معنی یہ بنے گا اب ہر آیت کا معنی کریں انمہ تمہارا ولی بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یعنی اللہ کا ارادہ بس یہی ہے اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے تو غرض انمہ یعنی بس یہ ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے اب اس آیت کا معنی کریں انمہ المؤمنون مؤمنین بس یہ ہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہیں اور ہمارے یہاں ہمارے یہاں مؤمن اور متقی ہونے کا میعار اور ہے خدا کی یہاں مؤمن اور متقی ہونے کا میعار اور ہے ہمارے یہاں اگر کوئی پائنچے اوپر چڑھا لے اور تذبیح ہاتھ میں لے لے اور گردن ٹیڑھی کر لے تو متقی ہے مگر خدا نے کہا اگر کوئی خدا کا ولی ہے تو وہ متقی انسان ہے یعنی اگر کوئی متقی بن جائے تو پروردگار علم کا ولی ہے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو ہم تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے تمہارے دلی کیفیت کو دیکھیں گے کیونکہ پروردگار یہاں پروری بحث ہے پروردگار کسرت کو نہیں دیکھتا پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو وہاں ہم نہیں دیکھیں گے جو تم نہیں دیکھ رہے وہ ہم دیکھیں گے اگر پروردگار علم کسرت نہیں کیفیت ہے تو اب بیان نہ کر نہ کہ اس نے اتنے گھوڑے دیئے اس نے اتنے اونٹ دیئے ممکن ہے کہ تمہارا سارا مال پروردگار تمہارے موہ پہ مار دے لیکن اگر وہ قبول کرنے پر آ جائے تو ایک ضرب سکل این کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے ایک سلام آدبر محمد وآل محمد غرز اب بیان کیا جا رہا ہے انم المؤمنون بس پہلی صفت پہ بات تمام ہو جائے گی انم المؤمنون مؤمنین بس یہی ہیں اس کے سوا کوئی اور مومن نہیں ہیں کون اذا ذکر اللہ وجل قلوب مجھ جیسے انسان تو یہی پہ چلے گئے مومنین وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب بھی پروردگار عالم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کاب جاتے ہیں پہلی صفت اور دوسری صفت یہی پر بات تمام ہو رہی ہے اور جب بھی ان کے سامنے پروردگار کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اب جاہے وہ آیت سامت ہو یا آیت نادک ہو جب بھی ان کے سامنے پروردگار عالم کی آیت کی تلاوت کی جائے گی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا عزیزہ نگرامی یہاں پر عرض کروں آیت کی بار بار تلاوت تقرار نہیں ہوتی سورہ حمد ایک دن میں دس مرتبہ پڑھتے ہیں آپ مگر دس مرتبہ تقرار نہیں کرتے توجہ فرمائیے گا دس مرتبہ تقرار نہیں کرتے مومن کے دو سجدے بھی تقرار ہی نہیں ہوتے توجہ فرمائیے گا مومن کے دو سجدے بھی تقرار ہی نہیں ہوتے مومن نے جہاں سجدہ کیا ہے پہلا جہاں پر خدا کی طرف سفر چھوڑا ہے دوسرے سجدے میں وہی سے آگے بڑھاتا ہے جب مومن کے دو سجدے برابر نہیں ہیں تو دو نمازیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں تو غرض جو تقرار ہو رہی ہے وہ ہماری نگاہ میں تقرار ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں تقرار نہیں ہے تقرار وہاں ہوتی کب تک علی علی تقرار ہوتا رہے گا میں کہوں ایک مرتبہ جو علی علی کیا ہے دوسری مرتبہ سے بہتر ہے کیونکہ جہاں پر سفر چھوڑا ہے دوسرے علی علی سے وہی سے سفر کا آغاز کیا ہے جس طرح سے سورج بھی روز نکلتا ہے مگر تقرار ہی نہیں ہوتا سورج روز نکلتا ہے مگر سورج کے نکلنے کو تقرار نہیں کہتے سورج بھی تو روز نکل رہا ہے اسے تقرار کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہیں گے نہیں روز تو نکل رہا ہے مگر روزانہ امید کی نئی کرن لے کر آرہا ہے روزانہ امید کی نئی کرن لے کر رہا ہے جس طریقے سے سورج کا روزانہ نکل نکل امید کی نئی کرن لے کر آتا ہے اسی طریقے سے روز ذکر حسین کر امید کی نئی کر لے کر آتا ہے ایک سلام آدبر محمد و آل محمد یہ تقرار تھوڑی ہے یہ سفر چل رہا ہے جہاں سے سفر روکا ہے کیونکہ یہ وہ آنسو جہاں پر ہمیں لاکے روکا ہے آج کل جو آنسو بہائیں وہیں سے آگے لے کر جائیں گے اور یہاں تک اتنا قریب کر دیں گے پروردگار عالم کے نصدی کہ بس ہم اور ہمارا پروردگار ان آنسو میں اتنی طاقت ہے ختم کر رہا ہوں اپنے بات کو عزیزہ نگرامی آپ کو معلوم ہے اگر کوئی ہمارا مر جائے شریعت نے بیان کیا ہے اگر کوئی ہمارا مر جائے تین دن سے زیادہ گریہ نہ گڑنا ظاہران مکروح ہے کیوں تین دن تک جو تنی تاقیدات ہیں کہ تین دن تک کھانا پہنچا جائے گھر میں کھانا ہو رہے ہیں تو مکروح ہے کیوں اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے یہ اپنے عزیز کا غم بھلا دے اگر اس نے اپنے عزیز کا غم نہ بھلا تو دوبارہ اپنی زندگی میں پلٹ نہیں سکتا لہذا جتنا رونا ہے رو لو تین دن تک تاکہ دل ہلکا ہو جائے اس کے بعد خبردار کوشش کرو کہ بھول جاؤ تاکہ اپنی زندگی میں پلٹ جاؤ مگر جب ذکر حسین کا وقت آیا تو پروردگار نے آواز تھی صبح حسین ابن علی پر گریہ کرو مالک حسین قتل ہو گئے ایک چہل روز کافی تھے کہ نہیں حسین قتل ہوئے ہیں صبح حسین گریہ کرو تو کم ہے کیوں اس لیے کہ وہ آنسوں ہیں وہ جو غم تھا وہ تمہیں دوسروں کو بھلوا رہا تھا یہ وہ غم ہے جو خدا کو یاد دلا رہا ہے زمین و آسمان کا تاریخ میں آپ دیکھیں زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہیں ظاہر سو سال کے اندر کا واقعہ ہے یہ وہ شخص ہے جو موچی ہے اور میں نے جہاں تک میرا متعلقہ ہے واحد انسان جس نے حجت وقت کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ یہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے امام کیسے کیونکہ قرائے کے گھر میں رہتے تھے کفاش موچی تھے میں اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں کہ ان پر صبح شام رونا ہے تاکہ خدا کے قریب ہو جاؤ کفاش موچی ہیں اور ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور قرائے نہیں دے پاتے اگر تم نے گھر نہ چھوڑا تو یہ گھر تم پہ میں راضی نہیں کہ اس میں رہو اب ظاہر ہے جب وہ راضی نہیں تو نہ نماز سہی نہ روزہ سہی کچھ نہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم مولا آپ آگئے کہ مولا دیکھیں انہوں نے گھر سے نکال دیا اب کچھ بھی نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ عبدال کریم میں کفاس یہ حالات ہیں مشکلات ہیں ہم پر بھی مشکلات آتی ہیں تم پر بھی مشکلات آگئے مشکلات کے ذریعے سے لوگ خدا سے قریب ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر امام سے مذاق مجملہ کہا کہ مولا آپ نے ہر مشکل دیکھی ہے ایک مشکل نہیں دیکھی کیا مشکل کہ مولا آپ کبھی بھی کرائے کے مکان میں نہیں رہے پھر یہ وہ مقام تھا جہاں امام ہسنے لگے اتنا قریب ہو گیا ہے شخص امام ہسنے لگے اور کہ لگے عبدالکریم پریشان نہ ہو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو معلوم یہاں تک کیسے پہنچا عبدالکریم چاہتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو ایک دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ خواب میں دیکھا پیغمبر نے فرمایا اے عبدالکریم اگر امام زمان کے قریب ہونا چاہتے ہو تو صبح شام حسین پر گریہ کرو صبح شام گریہ کرو حسین کے اوپر اور عبدالکریم نے ایسا ہی کیا صبح شام گریہ کیا امام کے اوپر جب گریہ کیا تو پھر پڑ دے ہٹ گئے کیونکہ وہ گریہ ہے جو پڑدوں کو چاک کر دیتا ہے بیان کروں گا ظاہران کلیا پڑس یہ وہ گریہ ہے جو پڑدوں کو چاک کر دیتا ہے جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتا ہے ہمارا غام ہمیں ہماری زندگی بھی بھولوا دیتا ہے مگر حسین کا غام خدا کو بھولنے نہیں دیتا یہ وہ ہم ہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اس نے نہ ہمیں اپنے آپ کو بھولنے دیا نہ خدا کو بھولنے دیا ہاں مگر یہاں تک آتے آتے کل جو جمعہ کہا تھا یہاں تک آتے آتے بہت مشکلات ہیں بہت قربانیاں دی ہیں میرے مالک سب لے لے جو چاہیے لے لے ہمارے گستاذ یہاں جملہ کہتے ہیں کہ حسین کی آغوش میں جو تھا جو تھا کاشر جملی کی نذاکت کو محسوس کریں حسین کی آغوش میں جو تھا حسین نے سب پروردگار کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد اپنا دامن بھی جھاڑ دیا دامن انسان کب جھاڑتا ہے جب کچھ ضررات لگے رہ جائیں حسین کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار دیکھ لے اب کچھ بھی نہیں بچا اکبر سے لے کر اسغر تک سب دے دیا حسین نے میرے مالک اور بھی کچھ چاہیے حسین ہاں زینب کی چادر بھی چاہیے مالک یہ بھی لے لے تُو راضی ہے تو حسین راضی ہے مالک اور بھی کچھ چاہیے سخت تھا حسین کے لیے کاش وقت ہوتا بیان گرتا بہت سخت تھا اپنی قربانی کی بات آئی تو حسین مسکرات یہ جب زینب کی چادر کی باری آئی تو سر جھکا لیا پھر کہنے لگے مالک یہ بھی برداشت کر لیا حسین تمہیں کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہوگا مالک یہ بھی برداشت کر لوں گا بس اسی مندل پر ایک جملہ کہہ دوں اور یہی مال مجلس حسین تمہیں دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہے کربلا میں دو ایسے جنازے جنہیں کوئی قریبی بھی پہچان نہیں سکتا تھا نا آسنا تو بہت دور کی بات ہے وہ دو جنازے آج بیان کر دوں بس وہی مال مجلس کہ جب تیرہ محرم کو بنی اسد کی خواتین پانی بھنڈے آئی ہیں تو دیکھا کچھ جنازے پڑے ہوئے میں گویا تازہ خون نکل رہا ہے سمجھ گئیں جا کر اپنے مردوں سے کہنے لگیں حسین کی مدد تو کی نہیں تو کی آپ دفن بھی نہیں کر سکتے تمہیں غیرات نہیں مقتل نے لکھا کہنے لگیں تمہیں پیغمبر سے شرم نہیں آتی تمہیں فاطمہ زہرہ سے شرم نہیں آتی مدد تو کی نہیں کم سے کم دفن ہی دو انہیں کچھ غیرات آئی آئے آ کر دیکھا کچھ جنادے پڑے ہوئے تھے پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے دفنائے تو کیسے دفنائے لاشے سروں سے پہچانے جاتے ہیں ان پر تو سر ہی نہیں ہیں ابھی کھڑے سوچ رہے تھے سین ابن علی کا بیٹا سید سجاد ہوں اور پھر انہوں نے بتایا دیکھو یہ جو جنازہ ہے نا یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے اسے یہاں پر دفن کرو اور ایک بڑی سی قبر کھدوائی کہنے لگے سارے شہدہ کو یہاں پر دفن کر دو پھر کہنے لگے اب مجھے اپنے باپ کو دفر کرنا ہے جب حسین کی طرف چلے اور بنی اسد والے کہنے لگے خبردار اس جنازے کو ہاتھ نہ لگانا میں خود ہی دفر کر لوں گا کہنے لگے کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کرنے کے لئے آئے آگے بڑھ لے مقتل نے لکھا جنازہ اٹھایا تو وہ حصہ الگ ہو گیا جہاں سے جنازہ اٹھایا وہ حصہ الگ ہو گیا پھر کہنے لگے ایک بوری لے کر آؤ مقتل کے جملے ہیں ایک بوری لے کر آئے بوری میں حسین کے جنازے کو رکھا آگے بڑھے قبر کھودنا چاہی تو ایک قبر پہلے سے تیار تھی اب مجھے نہیں معلوم یہ قبر کس نے تیار کی لیکن اتنا ضرور لکھا ہے امی سلمہ سو رہی تھی ایک دم سے بیدار ہوئی تو رونا شروع کر دیا کسی نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہیں تو امی سلمہ نے کہا اب خواب میں دیکھا تھا پیغمبر سید سجاد قبر میں اترے حسین کے جنازے کو لٹا دیا مقتل لکھا اب قبر سے نکلا نہیں جا رہا رو رہے تھے آسو بہا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ دستور یہ ہے کہ چہرے کو کعبی کی طرف کیا جاتا ہے حسین کا تو سر بھی نہیں ہے یہ سنت کیسے ادا قبر سے باہر نکلے قبر بند کی اور قبر کے اوپر لکھ دیا حازہ قبر الحسین ابن علی اللہ قتل ہو اچھانا یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا اور اس کے بعد جب بنیسد والے جانے لگے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو ابھی یہ جناز باقی ہے چلو میرے ساتھ چلو فرات کے کنارے آئے کیا دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اس منزل پر ایک جملہ کہہ دوں عزیزان اگرامی زینب کی عصیری کے بعد سید سجاد پہلی مرتبہ اب بعض کے جنازے پڑھ آئے ہیں اس لیے مقتل نے لکھا کہنے لگے الگ دنیا بعد اکل افا یا کما بنی حاشم اے چچا آپ کے بعد اب جینے کا مزا نہیں ہے یہ جملہ مقتل میں دون جگہ لکھا ہے یا حسین نے علی اکبر کے سرحہ نے کہا یا سید سجاد نے اب باس کے سرحہ نے کہا الگ دنیا بعد اکل افا اب جینے کا مزا چچا تم تو گلا کٹا کے سو گئے کبھی زینب کو دیکھا ہوتا زینب ہے کوف شام کا بازار ہے ملا دی ندا دے رہا ہے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو چچا آپ کو امتحان ختم ہو گیا یہ سید سجاد کا امتحان ہے واہ حسین واہ مظلوم CC آپ کو 達 .. ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذِي عَلَى فِي تَوَحْهُدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرْهُدِهِ وَجَلَّا فِي سُلْطَانِهِ وَعَظُمَ فِي اَرْكَانِهِ وَأَحَاطًا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا والصلاة والصلاة والسلام والتحية والإكرام حَلَى نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ آلِ اللَّهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَضْلُومِينَ الَّذِي نَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْزِ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ أَرْوَاحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ وَجَلَّ شَأْنُهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُهُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا حضراتِ اگرامی یہ سورہ احزاب کی تئیس میں آیت ہے کہ جس میں پروردگارِ عالم کا ارشاد اگرامی ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا بعض وہ ہیں کہ جو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی آیت کے زیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے مرد مؤمن کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ وہ آیت ہے جس کا کربلا سے ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تقریباً ستر مرتبہ اس آیت کی کربلا کے میدان میں تلاوت فرمائی یا جب کوئی امام سے رخصت ہونے لگتا تھا تو امام اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ گویا اس آیت کا عملی نمونہ کربلا میں پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کو ادامہ دوں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی تاریخ میں امام نے تقیعہ کیا ہے مگر تکلف کبھی بھی نہیں کیا یعنی یہ ممکن ہے کہ امام تقیعہ کر لے بعض مشکلات کی بنا پر مگر امام کسی کے ساتھ بھی کوئی تکلف نہیں کرتا یعنی جو جیسا ہے اسے ویسا ہی بیان کرتا ہے ہماری طرح نہیں کہ جب جذبات میں آگئے تو جو دل چاہا کسی کے لئے کہہ دیا اگر ہم نے پلان کو اللامہ نہ کہا تو وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن امام کو کسی کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا امام یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کیا چاہتا ہے امام یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک کیا ہے جو مقام پروردگار عالم کے نزدیک ہوگا امام اسی مقام کو بیان کرے گا اگر کربلا کے میران میں حضرت عباس علیہ السلام کے لاشے پر ایک بہت ہی الگ رد عمل ظاہر کیا ہے تو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسی منزلت اللہ کے نزدیک عباس کی ہے کسی اور کی نہیں ہے اور اس کو بعد میں آنے والے معصومین نے بہت ہی کھلے الفاظ میں بیان کیا اِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِندَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِتُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُهَدَاءِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے فرمنا عباس ابن علی کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے ان شہداء میں بدر کے شہداء شامل اہد کے شہداء شامل خندق کے شہداء شامل الى آخر قیامت تک جتنے بھی شہداء ہیں سارے شہداء عباس کے مقام پر رشک کریں گے اور اس مقام پر جو امام نے جملہ کہا ہے عِندَ اللَّهِ جس جملے کے لئے زحمت دی تھی عباس ابن علی کی اللہ کے نزدیک جو منزلت ہے یعنی اگر امام حضرت عباس کے سرحانے الگ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اس لیے کہ حضرت عباس پروردگار عالم کے نزدیک ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جو مقام کوئی اور نہیں رکھتا اور یہ مقام اس لیے نہیں ہیں یہ بہت ہی احساس مرائل ہیں یہ مقام اس لیے نہیں ہیں کہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں لہذا حضرت عباس کا یہ سارا مقام ہے تو میں پلٹ کے یہ کہوں گا کہ حضرت عباس کے تین بھائی اور کربالہ میں شہید ہوئے ہیں مگر جیسا مقام حضرت عباس کا ہے ایسا مقام کسی اور کا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو جیسا ہے امام اس کو ویسا ہی بیان کرے گا امام کسی کے ساتھ کوئی تکلف نہیں کرے گا اگر کسی نے کوئی فیل حسن انجام دیا ہے تو امام اس کی تعریف کرے گا اور حضرت عباس یا دوسرے شہدہ کا کمال یہ ہے کہ امام معصوم کی زبان سے اپنے لیے فضیلت میں الفاظ کہلوا لیے ایک سلام آدبر محمد و عالم حمد کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو سوائے مشیعت پروردگار کے کسی اور جگہ پر نہیں کلتی یہ وہ زبان ہے جس پر صرف وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو مشیعت پروردگار کے این مطابق ہوتے ہیں اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آیا تو کل جو بات ارس کر رہا تھا یہ وہ آیت ہے کہ جو امام نے کچھ شہیدوں کے سرحانے پڑی ہے تقریباً ستر مرتبہ امام نے کچھ شہیدوں کے سرحانے پڑی ہے اور یہ آیت پڑھ کے بتایا کہ جیسے مرد یہ ہیں جیسے مرد یہ ہیں تاریخ میں ایسے مرد نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ بعد میں کبھی آئیں گے کل اسی مقام پر بات روکی تھی کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو دریا کے مخالف نہیں چلتا اسے کہتے ہیں مؤمن جو دریا کے مخالف چلے دریا کے مخالف چلنے والا مرد نہیں ہیں بلکہ مرد اسے کہتے ہیں جو دریا کے رخ کو مور دے کربلا والوں نے تاریخ کے رخ کو ایسا مورا کہ اب تاریخ میں کچھ بھی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے ایسا نام لکھا کر چلے گئے کربلا والے کیوں اس لیے کہ یہ وہ مردان خدا ہیں جن کا انتخاب کیا گیا تھا ایک کربلا کے لیے جو ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کربلا کے شہدہ تھے نہیں ایسا نہیں ہیں یہ وہ شہدہ ہیں جن کو پیغمبر کے زمانے میں تیار کیا گیا کبھی اس پر تحقیق کریں جوان یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں پیغمبر کے زمانے میں تیار کیا کربلا کے لیے بچا کے رکھا یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں امیر المومنین کے زمانے میں تیار کیا اور کربلا کے لیے بچا کے رکھا یہ وہ شہدہ ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تیار کیا کربلا کے لیے بچا کے رکھا کیوں اس لیے کہ کربلا میں خالص لوگوں کی ضرورت ہے اب مجھے کہنے دیں کربلا چار معصومین کے اصحاب پر نچوڑ ہے ایک سلام آتبر محمد و آل محمد کربالہ چار پیغمبر کے صحابی امیر المومنین کے صحابی امام حسن کے صحابی امام حسین کے صحابی ان میں جتنے بھی لوگ خالص تھے سب کو بچا کے رکھا کیونکہ کربالہ میں ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کا نہ ماضی خراب ہو نہ حال خراب ہو کیونکہ بہت سارے ایسے گدرے ہیں جن کا ماضی صحیح تھا مگر حال خراب تھا نہیں ایسے لوگوں کے کربالہ میں ضرورت نہیں ہے امام حسین راستے بھر ایسے لوگوں کو پلٹاتے ہوئے چلے کہ پلٹ جاؤ یہاں سے تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے ہمیں وہ مال نہیں چاہیے جو بچ گیا ہو ہمیں بچا ہوا مال نہیں چاہیے ہمیں وہ مال چاہیے جس کا خریدار خود پروردگار عالم ہو ہمیں ایسا مال چاہیے یہ الگ ہے کہ ہم نے پروردگار کو ایسا مال دیا جس کا وہ خریدار تھا لیکن جب ہم خریدنے پر آتے ہیں تو بچا ہوا مال بھی لے لیتے ہیں کبھی حر کو لے لیا کبھی زہر کو لے لیا کبھی بہت کو لے لیا ایک سلام آت بر محمد و آل محمد میں پھر وہی جملہ کہوں کہ کربلا کے تمام شہدان تمام تر فضیلتوں کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے امام حسین پر کوئی احسان کر دیا نہیں بلکل ایسا نہیں ہے اور میں جورات کے ساتھ یہ جملہ کہہ دوں حضرت عباس علیہ السلام تمام تر فضیلتوں کے باوجود صحابی ہیں امام حسین ہیں اسی لیے کربلا کے میدان میں جیسی جنگ امام حسین نے کی ہے ایسی جنگ کسی نے نہیں کی کیوں اس لیے کہ امام حسین ہیں کربلا کے میدان میں بہرحال امام امام ہے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم جیسے خطاکاروں کے آسو بھی قبول کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک استاد نے جملہ کہا یہ وہ کریم ہیں کہ جو باسا مال بھی لے لیتے ہیں آپ کسی سے کبھی باسا مال لیں گے جی نہیں یہ اتنے کریم ہیں لینے پر آدائیں تو پھر کسی کو نہیں دیکھتے بہرحال اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کس کی کیا فضیلت ہے تو یہ دیکھیں کہ امام نے کربلا کے میدان میں کس شہید کے سرحانے کیا رد عمل پیش کیا ہے مثال کی طور پر حضرت مسلم ابن اوسی جا جب سرحانے پہنچے تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہ رہا ہے مسلم تم مرد تھے جب جناب مسلم ابن اقیل کی خبر شہادت ملی تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہ رہا ہے مسلم تم مرد تھے جب ہانے کی خبر شہادت ملی تو اس آیت کی تلاوت کی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہانے تم مرد تھے اور نازہ نے کتنی جگہوں پر امام نے اس آیت کی تلاوت کی اور حواظ دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی تکلف نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یہ مردوں کا میدان ہے یہاں پر مرد آئیں گے اور یہاں یہ جملہ کہہ دوں عزیز آنِ گرامی مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہیں حضرت فرمائیں یہاں پر جو آیت میں مرد ہے یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ من المؤمنین الرجالون مؤمنین ویسے کچھ مرد ایسے ہیں یعنی وہ عورت نہیں ہیں جی نہیں یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں بلکہ مرد مرد نمہ پہ مقابل پہ ہے اور آپ کہیں گے مرد نمہ کی اسطلاح سے کہاں سے لایا حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ظاہرہ نحج البلاغہ کا خدبہ نمبر ستائیس ہے اس میں کہنے لگے یا اشباہ الرجال ولا رجال اے مردوں سے شباحت رکھنے والوں اے مردوں سے شباحت رکھنے والوں تم مرد نہیں ہو کیونکہ ڈاڑھی رکھنے سے کوئی مرد مرد نہیں بنتا ہماری نگاہ میں مرد ہونا اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد ہونا اور ہے ہماری نگاہ میں مرد ہونے کا میعار اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد ہونے کا میعار اور ہے خدا کی نگاہ میں مرد وہ ہے کہ جس کی اندر مرد آنے کی پائے جائے خدا کی نگاہ میں مرد وہ ہے کہ جو مرد آنے کی پائے جائے پروردگار آیا تاریخ میں کوئی مرد گزرا بھی ہے یا نہیں پروردگار آواز دے گا تاریخ میں یہ بھی بیان کر دوں گا کہ میری نگاہ میں مرد ہے کون تاریخ میں یہ بھی بیان کر دوں گا کہ میری نگاہ میں مرد ہے کون کیسے بیان کرے گا میرے مالک کہ جب سب علم کے طلبگار ہوں گے اور اس وقت پیغمبر فرمائیں گے لعوتین رایت غدن رجولن قرارن غیر فرارن کل علم اسے دوں گا جو خدا کی نگاہ میں مرد بھی ہوگا قرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا کیونکہ کسی بھی چیز کا میعار ہمارے یہاں ہونا اور ہے خدا کے یہاں میعار ہونا اور ہے میں یہاں پر رکھ کر کچھ باتیں ایڈز کروں کہ جب اگر آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں تو بڑی عجیب تاریخ ہے یہودیوں کی بہت ہی فتنہ گر اور تمام تاریخ میں شرارتی قوم یہودی ہے آپ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کیا رہا تھا اسلام کی تاریخ میں بہرحال یہاں وقت نہیں ہے کہ شروع سے لے کر چلوں کہ جب یہودی فتنہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محصور کر گئے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر وہ مالک ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی پہچانتا ہے وہ کہے قلعے میں موجود شرارتی قوم کو نہیں پہچانے گا اور پیغمبر ان کا تعاقب کرتے ہوئے خیبر تک پہنچے خیبر مدینے سے کچھ دور ہے یہ وہ یہودی ہیں جو پیغمبر کے انتظار میں مدینے تک پہنچے پیغمبر کے انتظار میں اور بہرحال شرارتیں کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا جنگ خندق یہودیوں کی وجہ سے ہوئی اب پیغمبر نے دیکھا کہ اگر ان سے مقابلہ نہ کیا تو مسئلہ خراب رہے گا پیغمبر نے لشکر جمع کیا چلے خیبر کی طرف خیبر میں کچھ لوگ ہیں تو وہ جو فرمائیں یہودی کوئی بہت بڑی قوم نہیں تھی کچھ لوگ ہیں مگر پیغمبر نے ایک ایک کر کے بھیجا تو وہ جو فرمائیں اور بڑے بڑے ایسے افراد کو بھیجا جو اپنی بہادوری کے قصیدے گائے کرتے تھے اور پیغمبر نے کہہ دیا جاؤ تمہیں بھی چانس دے رہا ہوں شاید تمہیں بھی موقع مل جائے شاید تاریخ میں تمہارا بھی نام لکھ دیا جائے کیوں اس لئے کہ آج میدان میں علی نہیں ہیں جو جو فرمائیے گا آج میدان میں علی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں علی اس لئے کہ علی کو آشوب چشم ہیں یہاں رکھ کر ایک جملہ اور کہوں جتنی بھی بیماریاں ہیں میں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی بیماریاں ہیں سب ہماری وجہ سے ہیں ماں اصاب اور بیماریاں نہیں جتنی بھی مشکلات ہیں ماں اصابا کا من سیعتن فمن نفسک تم پر جو بھی مسیبت آ رہی ہے سب تمہاری وجہ سے ہے ماں اصابا کا من حسنتن فمن اللہ اور جو بھی نیکی تم تک محسرہی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے مالک کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے برکت ہی برکت ہے مگر تم اپنے اوپر برکت کے دروازے بند کر لیتے ہو کیا کریں تم اپنے آپ کو بدل لو تو ہماری سنت کا کیا کریں بہرحال کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بیماری جتنی بھی بیماریاں ہیں سب ہماری وجہ سے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے بلا وجہ کسی کو بیمار کر دیا ہونے کبھی ایسا نہیں ہوا مگر مگر تاریخ میں تین بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کسی وجہ سے نہیں تھیں بلکہ پروردگار عالم کی مسلحت کی وجہ سے تھیں صرف تین بیماریاں باقی ساری بیماریاں جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنا بھی وائرس ہے جو کچھ ہو رہا ہے قرآن کے نگاہ میں روایت میں آیا جب نئے نئے گناہ ہوں گے تو نئے نئے بیماریاں بھی ہوں گی یہ ہونا ہے لیکن تین بیماریاں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کی مسلحت کی وجہ سے ہیں پہلی بیماری امیر المومنین کا آشوب چشم توجہ فرمائیے گا آنکھ خراب ہو جانا اگر علی کو آشوب چشم نہ ہوتا توجہ فرمائیے گا اگر علی کو آشوب چشم نہ ہوتا تو عالم کبھی بھی حق دار تک نہ پہنچ پاتا آشوب چشم ہو گیا تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے علی علم کے پیچھے نہیں جائے گا علم علی کے پیچھے آئے گا سلام آدھ بر محمد آل محمد اور یہاں یہ جملہ اور کہہ دوں پیغمبر کی اس حدیث سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ اب علم جس کے پاس بھی ہوگا وہ مرد ہوگا اب علم جس کے پاس بھی ہوگا وہ علم جو پیغمبر نے علی کو دیا تھا خیبر کے میدان میں یہ علم عباس تک پہنچا کربلا کے میدان میں اور یہ تیپ آ گیا اگر کربلا کے میدان میں خدا کے نزدیک کوئی مرد ہے تو وہ عباس ابن علی ہیں اور اب مجھے کہنے دیں آج بھی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون امت مسلمہ میں مرد ہے تو یہ دیکھئے کون اب باس کا علم لیے ہوئے ہیں اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا ماضی دیکھ لیجئے کیسے کیسے آپ نے کیا بم پھٹ گیا اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اب باس کا علم زمین پہ گرے نے نہ دیا اسے مردانے کی نہیں کہتے تو کسے مردانے کی کہتے ہیں ایک سلام آقبر محمد و آل محمد پہلی بیماری امیر المومنین علیہ السلام کا آشوب چشن دوسری بیماری کے جو مسلحت پروردگار ہے حسنین کریمین کی بیماری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو آیات لوہ محفوظ تک محفوظ رہ جاتی پروردگار عالم نے مسلحت انہیں بیمار کیا جب یہ بیمار ہوئے تو پنجتن نے روزے رکھے جناب فاطمہ زہرہ نے روزے رکھے روزوں کے نتیجے میں کبھی کوئی یتیم آیا کبھی کوئی اسیر آیا اور کبھی کوئی مسکین آیا انہوں نے سب نے مل کر اپنی روٹیاں یتیم مسکین اسیر کو دے دی اور اس کے بعد سورہ انسان اتری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو سورہ انسان لوہ محفوظ تک رہ جاتی یہ دوسری بیماری ہے تیسری بیماری امام سید سجاد کی بیماری اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو کربلا میں نسل امامت منقطع ہو جاتی بہرحال پروردگار عالم کے نسدیک اگر کوئی مرد ہے تو وہ امیر المومنین ہے اور جو بات ابیئرز کر رہا تھا کہ میار ہمارے نسدیک ہونا اور ہے خدا کے نسدیک میار ہونا اور ہے میں دو لفظ دے رہا ہوں اس پر در آپ دیکھیں ایک لفظ ہے مرد ہماری نگاہ میں مرد ہونا اور ہے اور ایک لفظ ہے جوان ہماری نگاہ میں جوان ہونا اور ہے خدا کی نگاہ میں جوان ہونا اور ہے ممکن ہے کوئی بوڑھا ہو مگر خدا کے نسدیک جوان ہو اصحاب کہف بوڑھے تھے جو تاریخ میں لکھا ہے اصحاب کہف جوان نہیں تھے مگر قرآن نے انہیں جوان کہا ہے کیوں ہیں تو بوڑھے مگر ان کے اندر روح جوان ہے اور خدا میعار روح کو دیکھ کر تیہ کرے گا اب مجھے نہیں معلوم مرد خدا کے نسدی کون ہے یہ تو خدا نے بتا دیا مالک یہ بھی بتا دے کہ جوان تیرے نسدی کون ہے پروردگار آواز دے گا یہ بندو بس بھی کر دوں گا جب سب بھاگ رہے ہوں گے جبرائیل کہتا ہوا اترے گا لا فتا لا علی لا سیف لا ذلف اگر خدا کے نسدی کوئی مرد ہے تو علی ہے کوئی جوان ہے تو علی ہے اور یہی نہیں بلکہ جوان ایک آگے بڑھا جو فرمائیں کربلہ کے میدان میں مسلم بوڑھے ہیں مگر ایسی جنگ کی ہے کہ یدید کے جوان بھی ایسی جنگ نہ کر سکے حبی بڑھے ہیں مگر ایسی جنگ کی ہے کہ وہاں کے جوان بھی ایسی جنگ نہ کر سکے اور یہ دروازہ آج بھی بند نہ ہوا ایک اسی سالہ بڑھے نے تیس سال پہلے لکھڑاتے ہاتھوں سے ایک فتوہ لکھا تھا اسی سالہ بڑھے نے اب اپنے لفظ بدل دوں ایک اسی سالہ جوان نے اپنے لڑکھاتے ہاتھوں سے تیس سال پہلے ایک فتوہ لکھا تھا جس کے فتوے کی سیاہی تیس سال بعد بھی مان دینا پڑی ہو جس کے فتوے کی سیاہی تیس سال بعد بھی مان دینا پڑی ہو اس کی روح کتنی جوان ہوگی اور یہ دروازے بند نہیں ہوئے آج بھی عزم حبی بھی پایا جاتا ہے جو بھی جس کی بھی روح جوان ہیں پروردگار عالم کے نستیق وہ جوان ہیں بڑھا نہیں ہیں اور اگر کسی کی یہاں مردانی کی پای جاتی ہے پروردگار عالم کے نستیق وہ مرد ہے مرد وہ ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گا جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے ممنین میں سے کل میں نے بیان کیا تھا انتخاب مسلمانوں میں سے نہیں ہو رہا بلکہ مؤمنوں میں سے ہو رہا ہے یعنی مرد مؤمنوں میں سے نکلیں گے پہلے دائرہ ایمان میں قدم رکھو پھر جا کر مرد بننے کی بات کرنا من المؤمنین الرجال اور اگر یہ دیکھنا ہے تو یہاں آیت پر رکھ جائیں کہ مرد کون ہوگا پہلے یہ تو سمجھ میں آئے کہ مؤمن کون ہے جب مؤمن سمجھ میں آئے گا تو مرد سمجھ میں آئے گا آیت پہ تھوڑا رکھئے یعنی مؤمنین میں سے سب نئی بعض مرد ایسے ہیں یعنی پروردگار بھی یہ بتا رہا ہے کہ سارے مؤمن بھی ایک جیسے نہیں ہیں کسی نے اس سے پوچھا کہ کربلا میں سب سے زیادہ بتر کون تھا دوسرے سے زیادہ بتر تھے اسی کے مخالف ان میں بہتر کون تھا سب ایک دوسرے سے بہتر تھے کیونکہ جس طرح سے بہترین میں کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی کم بہتر کوئی زیادہ بہتر اور یہ کون تیع کرے گا یہ خدا تیع کرے گا نہ میں تیع کر سکتا ہوں نہ آپ تیع کر سکتے ہیں یہ لسان وہی بتائے گی کہ کون بہتر ہے کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو باطن کو دیکھ نے والا ہے بہرحال میں نے توی دیا ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے عزیزان اگرام یہ جوان آنے مہترم ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ہر زمین ایک جیسی نہیں ہے یہ جو زمین جس پر آپ بیٹھتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے جو آپ کے گھر کی زمین ہے جو مسجد کی زمین ہے آپ کے گھر سے بہتر ہے مگر حرم معصوم وہ مسجد سے بھی بہتر ہے اس پر دلیل رکھتا ہوں رہے کعبہ کیا ہماری مسجد جیسا ہیں جی نہیں کہاں بہت اللہ اور کہاں ہماری مسجد ہیں اور یہاں وہ روایت پڑھ دوں جناب ابن قولوی نے کامل زیارات میں یہ روایت لکھی ہے کامل زیارات وہ کتاب ہے جس کیلئے کہا گیا اس کتاب میں جس راوی کبھی نام آگیا وہ معتبر ہے اتنی معتبر کتاب اس کتاب میں جناب ابن قولوی نے یہ روایت لکھی ہے میں نے تعارف اس لئے کتاب کا تاکہ روایت سمجھ میں آ جائے ایک مرتبہ خان کعبہ نے اپنے اوپر فخر کیا اور کہنے لگی من مسلی و بیت اللہ علا زہری مج جیسا کون ہے پروردگار عالم کا گھر میرے اوپر بنا رب اللہ عزت کی آواز آئی خاموش ابھی کربلا موجود ہے کربلا کے ہوتے ہوئے فخر نہ کرنا کیونکہ یہ وہ زمین ہے جو حسین کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے جس زمین پر وہ جو چار گوشیں ہیں اس جس پر بھی معصوم کو دفن کیا گیا ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں اول سے لے کر آخر تک کبھی گناہ نہیں ہوا کیونکہ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں معصوم کو دفن ہونا ہے تو اسے ایسا ہی پاک ہونا چاہے اور جیسے نہیں ہیں ہیوانات جیسے نہیں ہیں جو فرمائیے گا کیا عقیق کا پتھر جمادات کی بات کر رہا ہوں کیا عقیق کا پتھر دوسرے پتھروں جیسا ہے آپ کہیں کہ جی نہیں کہاں عقیق کہاں دوسرے پتھر کیوں اس لیے کہ یہ وہ پہلا پتھر ہے جس نے سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت اقرار گیا تو لہذا یہ پتھر عام پتھروں جیسا نہیں ہے اس سے آگے بڑھ جائیے حیوانات کا مرحل آجائے وہ جانور جس کا میں نام نہیں لے سکتا کیا وہ جانور اور اصحاب کہف کا جانور ایک جیسا ہے کیا ایک جیسا جانور ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے کیا عام گھوڑے اور حسین ابن علی کا زلجنہ ایک جیسا ہے کہاں وہ جانور جس نے جان کائناک کا دفاع کیا ہو کیونکہ مقاتل میں آیا ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو زلجنہ نے امام کو دفاع کیا ہے اور جو بھی امام حسین کو تکلیف نہ ہو کہاں عام گھوڑے اور کہاں حسین کا زلجنہ جب پروردگار نے جانوروں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا تو انسان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں انسان انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں انسان نہیں نبی نبی پر فضیلت رکھتا ہے تلکر رسول رسول بعض پر فضیلت رکھتے ہیں غرص پر وردگار عالم نے ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا مومنین میں بھی تفاوت ہے بعض بعض سے بہتر ہیں اب کون ہے مومن آواز دی انما المؤمنون مومنین بس یہی ہیں اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ہم انما کا معنی کرتے ہیں جہاں جہاں انما کا لفظ آئے قرآن مجید لیکن جو کہ وہ مرج ساہل البیت ویتحر کم تطہیرا یعنی اللہ کا ارادہ بس یہی ہے اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے تو غرض انما یعنی بس یہ ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے اب اس آیت کا معنی کریں انما المؤمنون مؤمنین بس یہ ہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور ہمارے یہاں پھر مؤمن اور متقی ہونے کا میعار اور ہے ہمارے یہاں اگر کوئی پائنچے اوپر چڑھا لے اور تذبیح ہاتھ میں لے لے اور گردن ٹیڑھی کر لے تو متقی ہے مگر خدا نے کہا اگر کوئی خدا کا ولی ہے تو وہ متقی انسان ہے یعنی اگر کوئی متقی بن جائے تو پروردگار علم کا ولی ہے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو ہم تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے تمہارے دلی کیفیت کو دیکھیں گے کیونکہ پروردگار یہاں پر یہ پوری بحث ہے پروردگار کسرک کو نہیں دیکھتا پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے جہاں تم دیکھ کسرک نہیں کیفیت ہے تو اب بیان نہ کر نہ کہ اس نے اتنے گھوڑے دیئے اس نے اتنے اونٹ دیئے ممکن ہے کہ تمہارا سارا مال پروردگار تمہارے موہ پہ مار دے لیکن اگر وہ قبول کرنے پر آ جائے تو ایک ضرب سکل این کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے غرض اب بیان کیا جا رہا ہے انم المؤمنون بس پہلی صفت پر بات تمام ہو جائے گی انم المؤمنون مؤمنین بس یہی ہیں اس کے سوا کوئی اور مؤمن نہیں ہیں کون اذا ذکر اللہ وجل قلوب ہم مجھ جیسے انسان تو یہی پہ چلے گئے مؤمنین وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب بھی پروردگار عالم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کاب جاتے ہیں پہلی صفت اور دوسری صفت یہی پر بات تمام ہو رہی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْ ہُمْ ایمَانًا اور جب بھی ان کے سامنے پروردگار کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اب جاہے وہ آیت سامت ہو یا آیت نادخ ہو جب بھی ان کے سامنے پروردگار عالم کی آیت کی تلاوت کی جائے گی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا عزیزہ نگرامی یہاں پر آرز کروں آیت کی بار سورہ حمد ایک دن میں دس مرتبہ پڑھتے ہیں آپ مگر دس مرتبہ تقرار نہیں کرتے توجہ فرمائیے گا دس مرتبہ تقرار نہیں کرتے مومن کے دو سجدے بھی تقرار ہی نہیں ہوتے توجہ فرمائیے گا مومن نے جہاں سجدہ کیا ہے پہلا جہاں پر خدا کی طرف سفر چھوڑا ہے دوسرے سجدے میں وہی سے آگے بڑھاتا ہے جب مومن کے دو سجدے برابر نہیں ہیں تو دو نمازیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں تو غرض جو تقرار ہو رہی ہے وہ ہماری نگاہ میں تقرار ہے پروردگارِ عالم کی نگاہ میں تقرار نہیں ہے تقرار وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر وہی سے سفر شروع ہو رہا ہو اب کہنے لگے کب تک امیر المومنین کا ذکر تقرار کرتے رہیں گے کب تک علی علی تقرار ہوتا رہے گا میں کہوں ایک مرتبہ جو علی علی کیا ہے دوسری مرتبہ سے بہتر ہے کیونکہ جہاں پر سفر چھوڑا ہے دوسرے علی علی سے وہی سے سفر کا آغاز کیا ہے جس طرح سے سورج بھی روز نکلتا ہے مگر تقراری نہیں ہوتا سورج روز نکلتا ہے مگر سورج کے نکلنے کو تقراری نہیں کہتے ارے سورج بھی تو روز نکلتا ہے اسے تقراری کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہیں گے نہیں نہیں روز تو نکل رہا ہے مگر روزانہ امید کی نئی کرن لے کر آ رہا ہے روزانہ امید کی نئی کرن لے کر آ رہا ہے جس طریقے سے سورج کا روزانہ نکلنا امید کی نئی کرن لے کر آتا ہے اسی طریقے سے روز ذکر حسین کرنا امیت کی نئی کرن لے کر آتا ہے ایک سلام آدبر محمد و آل محمد یہ تقرار تھوڑی ہے یہ سفر چل رہا ہے جہاں سے سفر روکا ہے وہیں سے سفر کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ یہ وہ آنسو جہاں پر ہمیں لاکے روکا ہے آج کل جو آنسو بہائیں گے وہیں سے آگے لے کر جائیں گے اور یہاں تک کہ اتنا قریب کر دیں گے پروردگار ہے علم کن نصدیک کہ بس ہم اور ہمارا پروردگار آنسو میں اتنی طاقت ہے ختم کر رہا ہوں اپنے بات کو عزیزہ نگرامی آپ کو معلوم ہیں اگر کوئی ہمارا مڑ جائے شریعت نے بیان کیا ہے اگر کوئی ہمارا مڑ جائے تین دن سے زیادہ گریہ نہ کرنا ظاہران مکروح ہے کیوں تین دن تک جو اتنی طاقیدات ہیں کہ تین دن تک کھانا پہنچایا جائے گھر میں کھانا بھی نہیں بنے گا کیوں بس رو اپنے گھر والوں کے اوپر تین دن کے بعد کوئی اگر تسلیت کے لیے جا رہا ہے اور مرہوم کے گھر والوں کے زخم تازہ ہو رہے ہیں تو مکروح ہے کیوں اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے یہ اپنے عزیز کا غم بھلا دے اگر اس نے اپنے عزیز کا غم نہ بھلایا تو دوبارہ اپنی زندگی میں پلٹ نہیں سکتا لہذا جتنا رونا ہے رولو تین دن تک تاکہ دل ہلکا ہو جائے اس کے بعد خبردار کوشش کرو کہ بھول جاؤ تاکہ اپنی زندگی میں پلٹ جاؤ مگر جب ذکر حسین کا وقت آیا تو پروردگار نے آواز تھی صبح و شام حسین ابن علی پر گریہ کرو مالک حسین قتل ہو گئے ایک چہل روز کافی تھے کہ نہیں حسین قتل ہوئے ہیں صبح و شام بھی گریہ کرو تو کم ہے کیوں اس لیے کہ وہ آنسوں ہیں وہ جو غم تھا وہ تمہیں دوسروں کو بھلوا رہا تھا یہ وہ غم ہے جو خدا کو یاد دلا رہا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اپنے گھر والوں کے رونے پر اور حسین ابن علی پر رونے پر کیوں اس لیے کہ یہ وہ رونا ہے جو خدا کے قریب کر دیتا ہے جنابے ایک ہمارے یہاں صاحب گزرے ہیں کفاش تھے موچی تھے عبدالکریم میں کفاش اگر تاریخ میں آپ دیکھیں زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے ظاہرہاں سو سال کے اندر کا واقعہ ہے یہ وہ شخص ہے جو موچی ہے اور میں نے جہاں تک میرا متعلقہ ہے واحد انسان جس نے حجت وقت کے ساتھ مذاق کیا ہے وہ یہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے امام سے مذاق کریں جی نہیں ہم کہاں ہمارے امام کہاں مذاق بات کرنے بڑی بات ہے مذاق تو بہت دور کی بات ہے یہ وہ شخص ہے جس نے امام سے مذاق بھی کیا ہے یعنی اتنا قریب ہو گیا تھا امام کے کیسے کیونکہ ایک قرائے کے گھر میں رہتے تھے کفاش تھے موچی تھے میں اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں کہ ان پر صبح و شام رونا ہے تاکہ خدا کے قریب ہو جاؤ کفاش ہیں موچی ہیں اور ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور قرائے نہیں دے پاتے حالات اچھے نہیں ہیں ایک دن مالک مکان نے کہا کہ گھر چھوڑ دو بہرام یہ گھر چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں مالک مکان نے کہا کہ اب اگر تم نے گھر نہ چھوڑا تو یہ گھر تم پہ میں راضی نہیں ہوں کہ اس میں رہو اب ظاہر ہے جب وہ راضی نہیں تو نہ نماز صحیح نہ روضہ صحیح کچھ بھی صحیح نہیں کہا ٹھیک ہے اگر تم راضی نہیں تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں گھر چھوڑ کر ایک جھوپڑی کے نیچے آگیا اور پھر امام سے توصل کرنا شروع دیا پھر ایک موقع کہ جہاں امام آئے ہیں وہ یہ موقع ہے انہوں نے کہا کہ مولا آپ آگئے کہاں عبدالکریم کیا ہوا کہاں مولا دیکھیں انہوں نے گھر سے نکال دیا اب کچھ بھی نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ عبدالکریم میں کفاس یہ حالات ہیں مشکلات ہیں ہم پر بھی مشکلات آتی ہیں تم پر بھی مشکلات آگئیں مشکلات کے ذریعے سے لوگ خدا سے قریب ہوتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر امام سے مذاق میں جملہ کہا کہ مولا آپ نے ہر مشکل دیکھی ہے ایک مشکل نہیں دیکھی کہ کیا مشکل کہ مولا آپ کبھی بھی قرائے کے مکان میں نہیں رہے پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں امام ہسنے لگے آپ دیکھیں اتنا قریب ہو گیا ہے شخص امام کے امام ہسنے لگے اور کہنے لگے عبدالکریم پریشان نہ ہو مسئلہ حل ہو جائے گا اور اسی دن مسئلہ حل ہو گیا آپ کو معلوم ہے عبدالکریم یہاں تک کیسے پہنچا عبدالکریم چاہتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو ایک دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ خواب میں دیکھا پیغمبر نے فرمایا اے عبدالکریم اگر امام زمانہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو صبح و شام حسین پر گریہ کرو صبح و شام گریہ کرو حسین کے اوپر اور عبدالکریم نے ایسا ہی کیا صبح و شام گریہ کیا امام کے اوپر جب گریہ کیا تو پھر پڑھ دے ہٹ گئے کیونکہ وہ گریہ ہے جو پڑھوں کو چاک کر دیتا ہے بیان کروں گا ظاہران کلیا پڑھ سو یہ وہ گریہ ہے جو پڑھوں کو چاک کر دیتا ہے جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتا ہے ہمارا غام ہمیں اپنا ہماری زندگی بھی بھولوا دیتا ہے مگر حسین کا غام خدا کو بھولنے نہیں دیتا یہ وہ غم ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے اس نے نہ ہمیں اپنے آپ کو بھولنے دیا نہ خدا کو بھولنے دیا ہاں مگر یہاں تک آتے آتے کل جو جملہ کہا تھا یہاں تک آتے آتے بہت مشکلات ہوئیں بہت قربانیاں دی ہیں میرے مالک سب لے لے جو چاہیے لے لے ہمارے گستاذ یہاں جملہ کہتے ہیں کہ حسین کی آگوش میں جو تھا جو تھا کاش اس جملے کی نضاقت کو محسوس کریں حسین کی آگوش میں جو تھا حسین نے سب پروردگار کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد اپنا دامن بھی جھاڑ دیا دامن انسان کب جھاڑتا ہے جب کچھ ضررات لگے رہ جائیں حسین کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار دیکھ لے اب کچھ بھی نہیں بچا اکبر سے لے کر اسغر تک سب دے دیا حسین نے میرے مالک اور بھی کچھ چاہیے حسین ہاں زینب کی چادر بھی چاہیے مالک یہ بھی لے لے تو راضی ہے تو حسین راضی ہے مالک اور بھی کچھ چاہیے سخت تھا حسین کے لیے کاش وقت ہوتا بیان کرتا بہت سخت تھا اپنے قربانی کی بات آئی تو حسین مسکراتی یہ جب زینب کی چادر کی باری آئی تو سر جھکا لیا پھر کہنے لگے مالک اگر تجھے یہ بھی چاہیے تو لے لے حسین یہ بھی نہیں زینب کوف شام کے بازاروں میں آئے گی مالک یہ بھی برداشت کر لیا حسین نا آشنا تو بہت دور کی بات ہے وہ دو جنازے آج بیان کر دوں بس وہی مال مجلس کہ جب تیرہ محرم کو بنی اسد کی خواتین پانی بھنڈے آئی ہیں تو دیکھا کچھ جنازے پڑے ہوئے ہیں گویا تازہ خون نکل رہا ہے سمجھ گئیں جا کر اپنے مردوں سے کہنے لگیں حسین کی مدد تو کی نہیں تو کیا آپ دفن بھی نہیں کر سکتے تمہیں غیرات نہیں ہے مقتل نے لکھا کہنے لگیں تمہیں پیغمبر سے شرم نہیں آتی تمہیں فاطمہ زہرہ سے شرم نہیں آتی مدد تو کی نہیں کم سے کم دفنہ ہی دو انہیں کچھ غیرات آئی آئے آ کر دیکھا کچھ جنادے پڑے ہوئے تھے پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے دفنائیں تو کیسے دفنائیں لاشیں سروں سے پہچانے جاتے ہیں ان پر تو سر ہی نہیں ہیں ابھی کھڑے سوچ رہے تھے کیا دیکھا ایک جوان آیا اس نے کہا میں بتاتا ہوں کون سا جنازہ کس کا ہے پوچھنے لگے آپ کون ہیں تو کہنے لگے میں حسین بن علی کا بیٹا سید سجاد ہوں اور پھر انہوں نے بتایا دیکھو یہ جو جنازہ ہے نا یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے اسے یہاں پر دفن کرو اور ایک بڑی سی قبر خودوائی کہنے لگے سارے شہدہ کو یہاں پر دفن کر دو پھر کہنے لگے اب مجھے اپنے باپ کو دفن کرنا ہے جب حسین کی طرف چلے اور بنی اصد والے آنے لگے کہنے لگے خبردار اس جنازے کو ہاتھ نہ لگانا میں خود ہی دفن کرلوں گا کہنے لگے کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں آگے بڑھ لیں مقتل نے لکھا جنازہ اٹھایا تو وہ حصہ الگ ہو گیا جہاں سے جنازہ اٹھایا وہ حصہ الگ ہو گیا پھر کہنے لگے ایک بوری لے کر آؤ مقتل کے جملے ہیں ایک بوری لے کر آئے بوری میں حسین کے جنازے کو رکھا آگے بڑھے قبر کھودنا چاہی تو ایک قبر پہلے سے تیار تھی اب مجھے نہیں معلوم یہ قبر کس نے تیار کی لیکن اتنا ضرور لکھا ہے ام سلمہ سو رہی تھی ایک دم سے بیدار ہوئی تو رونا شروع کر دیا کسی نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہیں تو میں سلمہ نے کہا ابھی خواب میں دیکھا تھا پیغمبر آئے تھے چہرے پر خاک لگی ہوئی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حانت ہے تو پیغمبر نے بتایا اپنے حسین کی قبر بنا رہا تھا سید سجاد قبر میں اترے حسین کے جنازے کو لٹا دیا مقتل نے لکھا اب قبر سے نکلا نہیں جا رہا رو رہے تھے آسو بہا رہے تھے وجہ یہ تھی کہ دستور یہ ہے کہ چہرے کو کعبے کی طرف کیا جاتا ہے حسین کا تو سر بھی نہیں ہے یہ سنت کیسے ادا کریں عجب نہیں گردن کی رگوں کو سمیتا ہو اے بابا شرمندہ ہو قبر سے باہر نکلے قبر بند کی اور قبر کے اوپر لٹیا حازہ قبر الحسین ابن علی اللہ ذی قتلو ہو اچھانا یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا اور اس کے بعد جب بنیسد والے جانے لگے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو ابھی ایک جنازہ باقی ہے چلو میرے ساتھ چلو خورات کے کنارے آئے کیا دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اس منزل پر ایک جملہ کہہ دوں عزیزانِ گرامی زینب کی عصیری کے بعد سید سجاد پہلی مرتبہ اب باس کے جنازے پر آئے ہیں اسی لئے مقتل نے لکھا کہنے لگے الگ دنیا بعد اکل افا یا کما بنی حاشم اے چچا آپ کے بعد اب جینے کا مزا نہیں ہے یہ جملہ مقتل میں دو جگہ لکھا ہے یا حسین نے علی اکبر کے صرحہ نے کہا یا سید سجاد نے اب باس کے صرحہ نے کہا الگ دنیا بعد اکل افا اب جینے کا مزا نہیں ہے اس کے بعد کہنے لگے لئی تکا تنجر الحرام چچا تم تو گلا کٹا کے سو گئے کبھی زینب کو دیکھا ہوتا زینب ہے کوف شام کا بازار ہے ملادی ندا دے رہا ہے علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو چچا آپ کا امتحان ختم ہو گیا یہ سید سجاد کا امتحان ہے واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی